بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محبے وطن پاکستانی اور سلام علیکم بالخصوص پاک فوج کے تمام جوانوں کو اور آرمی چیف کو سلام عرض کرنے کے بعد گزارش کرتا ہوں کہ میں نے کل کوئی ڈائی منٹ کی پونے تین منٹ کی ایک ویڈیو پیغام چھوڑا تھا جو سب لوگوں نے دیکھا بھی ہے میں آج انتخائی افسوس کے ساتھ عوام سے اپنے داروں سے گزارش کرنی چاہتا ہوں کہ آج اگر منتخب وزیراعظم کے اختیارات پارلیمنٹ کے اندر سے قانون سادی کر کے تو نغران وزیراعظم کو دینے ہے کہ وہ مبال کے ملکوں کے ساتھ کنٹینیوم وعدے بھی کریں پروجیکٹ بھی انونس کریں کمیشنیں بھی کھائیں تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد الیکشن کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عربوں روپے کے اخراجات کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر ایسے جس کو مردی وزیراعظم بنا دیں جس کی مردی کبھی نہ بنا دیں عوام کو کیوں بے بورو کفر مارا جا رہا ہے آرمی چیف صاحب اب آپ کو مدان عمل میں نکلنا ہوگا دوسری بات میں عوام کو یہ غزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ لوگ جو ممے چاچے جمہوریت کے بنے ہوئے ہیں سیاسی ڈکٹیٹر نوازہ ایک شہو پرے کا ہوتا تھا نوازہ سکھ اور یہ نواز اینڈ کمپنی ہیں یہ اسی روش پہ چلا ہوا ہے کہ نوازہ گروپ زرداری گروپ فضلو ٹولا زرداری ٹولا اور فضلو ٹولا آئین کے بنانے والوں کی اولادوں میں سے بنتے ہیں اپنے آپ کو تو آئین کی دجیے بخیڑ رہے ہیں کہ نگران وزیر آدم کو اختیارات دے رہے ہیں کہ جو مرضی کرو وہ جو اپوزیشن لیڈر ہے نمبر تین راجہ ریاض دو نمبر نائی شیپیں کرنے والا وہ کہتا ہے کہ جی ماہر معاشیات کو وزیر آدم نگران وزیر آدم بننا چاہے چاہے وہ دس سال نا الیکشن کروائے اور بلے اور شہر دیا پترا اور اینجی انہیں زیادہ چکن لگ پہ ہیں شرم کر چوتھے نمبر دیوتے گالمہ کرنی چاہے ہیں اب آمد نال کے اگر اے ہوئی کام چلنا ہے تو پھر ایس تو سب تو بہتر مرشن لائے اگر الیکشن تو بغیر ہی دس سال حکومت نگران وزیر آدم نے کرنی ہے تو پھر مرشن لائے کے دور یاد کر لو زیا کے دور میں ملک نے کتنی ترقی کی سید پرید مشرف کے دور میں کیا لیر بیر تھی تو اگر آج سید اسم منیر ان چوروں چکوں کو میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ آہ شہداد سلیمان کا فاربولہ تیہ کرے ان تمام ملک لوٹنے والوں کو آئین کی دجیاں بخیڑنے والوں کو جیلوں میں ڈالے ان سے لوٹا ہوا پیسہ خزانے میں ڈالے اور مرشن لگا دے دس سال کے لیے اور میرا خیال ہے ان کو حکومت دینی نہیں چاہیے یہ وہ آن کے ساتھ کیا کھلوار کر رہے ہیں آئین کے ساتھ کیا کھلوار کر رہے ہیں ساکر ڈالر کو وزیرین بنانے کے لیے آئین میں ترمیم کر کے ملک کے سودا گری کرنے جا رہے ہیں یہ میرا آج کا عوام کے آگے یہ پیغام تھا یہ گزارش تھی آپ سوچروں کے الیکشن کروانا ہے یہاں ہم نے مرشلہ لگوانا ہے میں مرشلہ کے حق میں ہوں پاک فوج زندہ بات پاکستان پیندہ بات